نحمدہو نسلی و نسلی مولا رسولِ الکریم اما بعد مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہیں جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈرس نوٹ فرمائیں مرکز.edu87.gmail.com اردو زبان میں واضح طور پر اپنا سوال لکھ دے جئے انشاءاللہ اس کا جواب مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد بشیر الدین صاحب نے چطرات سے آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہماری مسجد کے معزن نے آج صبح کی ازان وقت سے پہلے دے دی جب ازان کا اصل وقت ہوا تو انہوں نے دوبارہ ازان نہیں دی اس کا کیا حکم ہے دیکھئے اس بارے میں اصول یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص وقت شروع ہونے سے پہلے ازان دے دے تو اس کی ازان شمار نہیں ہوگی بلکہ ضروری ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ازان کے وقت ہوتے ہی ازان دے دی جائے وقت سے پہلے دی گئی ازان یہ ازان شمار نہیں ہوگی اس لیے اگر آپ کے مسجد کے معزن نے ازان نے دوبارہ نہیں دی تو نماز تو خیر آپ کی ہو گئی لیکن نماز خلاف سنت ہوئی ہے اس لیے آئندہ احتیاط کی جائے کہ اگر کسی دن اس طرح کا معاملہ پیش آئے کہ وقت سے پہلے ازان دی گئی ہے تو وقت ہونے پر ازان دوبارہ دے دی جائے کامران علی صاحب سرگودہ سے آپ سوال کرتے ہیں میں جماعت کی نماز میں شریک ہوا امام مجھ سے پہلے نماز شروع کر چکے تھے لیکن انہوں نے صورت الفاتحہ شروع نہیں کی تھی میں نے سنا پڑھنا شروع کی جب میں نے آدھی سنا پڑھی تو امام نے صورت الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی میں نے امام کی قرات کے باوجود سنا مکمل کر لی کیا میرا لکھم درست پڑھیا نہیں دیکھئے آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ امام نے اللہ وقت پر کہا اور نماز شروع کی آپ ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر امام صاحب نے قرات شروع نہیں کی تو آپ اس دوران سنا پڑھ سکتے ہوں تو سنا پڑھ لیجئے اگر آپ سنا پڑھ رہے تھے امام نے صورت الفاتحہ شروع کر دی تو جتنی سنا آپ پڑھ چکے ہیں اور امام صاحب کی قرات کو سنیے بس یہ اصول ہے آپ کا عمل درست نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت خاموش ہو جاتے جب امام نے صورت الفاتحہ شروع کی آئندہ احتیاط کیجئے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ بس امام قرات جب شروع کرے اس وقت آپ اپنی سنا کو مکمل کر چکے ہوں تو بہت اچھا اگر مکمل نہیں کر چکے تو آپ خاموش رہ کر امام صاحب کی قرات کو سنیں محمد قاسم صاحب حیدر آباد سے سوال کرتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص حرم میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کے بدلے ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے تو اگر کسی شخص کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں قضا کرنا ہوں تو حرم کی ایک نماز سے اس کی گزشتہ قضا نمازیں ادا سمجھی جائیں گی پیا نہیں حصولا تو ادا سمجھی جانے چاہیے امید ہے آپ میرا سوال سمجھ چکے دیکھیں اس بارے میں میرے بات وزار سے سمجھ دیجئے کہ حرم میں اگر کوئی شخص ایک نماز ادا کرتا ہے تو اداے گی صرف ایک نماز کی کاؤنٹ ہوگی ہاں سواب یہ ایک لاکھ نمازوں کا ملے گا یہ اس طرح ہے جس طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز پڑھنے پر ستائیس نمازوں کا سواب ملتا ہے اس کا معنی کہ ادایگی ایک نماز کی ہوگی لیکن سواب اسے ستائیس نمازوں کا ملے گا کوئی شخص مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے تو حدیث مبارک کی روح سے اسے ایک نماز کے بدلے میں پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اب ادایگی ایک نماز کی کاؤنٹ ہوگی لیکن سواب پچاس ہزار نمازوں کا ملے گا بلکل اسی طرح ایک شخص کے ذمہ کئی دنوں کی کئی مہینوں کی کئی سالوں کی نمازیں ہیں تو اگر حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھنے سے ادایگی ایک ہی شمار ہوگی البتہ سواب اس کا اس کو ایک لاکھ نماز کا ملے گا تو یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اس شخص کی حرم میں ایک نماز پڑھنے سے اس کی پچھلی کذا نمازیں ادا سمجھے جائیں یہ اصول اور قائدہ درست نہیں ہے ادایگی ایک ہی نماز کی شمار ہوگی اسے مثال سے اگر ہم سمجھانا چاہے تو ہم یوں سمجھائیں گے کہ دیکھیں ایک شخص مثلا کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے پانچ دن کا کام ہے تو پانچ دن اس نے کام کیا اب ایک دن جب کام کیا ایک دن کام کرنے کی اجرت اس بندے نے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کو پانچ دن اکٹھی دے دی اب اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی دن اس نے کام نہیں کرنا باقی تمام دن کام کرنا ہے چونکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اگر ایک دن کی مزدوری پانچ دنوں کی مزدوری کے برابر وہ مالک دے دیتا ہے تو باقی جو ایام ہیں ان میں کام کرنا یہ ضروری ہوگا اس سے کام کرنا اس کا ساکت نہیں ہوگا بالکل یہی حال سمجھ لیا جائے کہ حرم کی ایک نماز اگر ایک لاکھ نمازوں کا سواب رکھتی ہے تو کاؤنٹ صرف ایک نماز ہوگی سواب اگرچہ زیادہ نمازوں کو ملے گا امید ہے آپ نے بھی مسئلہ سمجھ لیا ہوگا جنید انجم صاحب میاں والی سے سوال کرتے ہیں میرے ذمہ چھ ساموں کی نمازیں ہیں کیا میں یہ کر سبتا ہوں کہ وقتی نماز کے صرف فرض پڑھ لیا کروں اور جو سنتیں یا نفل ہوتے ہیں ان کی جگہ اپنی قضاء نماز پڑھ لیا کروں دیکھئے وقتی فرض نماز اور واجب یعنی وطر یہ تو پڑھنا آپ کے ذمہ ہے باقی وقتی سنت موقعہ یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے البتہ سنت غیر موقعہ اور نفل نمازوں کے بجائے آپ اپنی سابقہ قضاء نمازیں پڑھ لیں تو یہ اچھا ہوگا یہ زیادہ بہتر ہوگا تو سنتیں جو سنت موقعہ ہے ان کا پڑھنا یہ ضروری ہے ان کو پڑھا جائے باقی نفل اور سنت غیر موقعہ ان کی جگہ پر آپ سابقہ سالوں کی قضاء نمازیں پڑھنا چاہیں تو بلکل پڑھ سکتے ہیں یہ بلکل اچھا اور درست امن ہوگا ام فروہ صاحبہ ہندوستان سے سوال کرتی ہیں اولاد ایام میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں وضاحت کے ساتھ جواب دیں جزاکم اللہ خیرہ و آسن الجزا جامع ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقْرَعُ الْحَاحِزُ وَلَلْجُرُ بُشَيْءً مِنَ الْقُرْآنِ جامع ترمزی حدیث نمبر 131 حضور اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو یا کوئی خاتون ایام میں ہو تو وہ قرآن کریم نہ پڑھیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایام میں عورت کے لئے قرآن کریم کی اقتلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں قرآن کریم کے علاوہ اور ذکر و اسکار آپ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا جعوید احمد صاحب بہاول پر سے آپ سوال کرتے ہیں خامن اور بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا لڑائی کے دوران خامن نے بیوی کو یہ جملہ کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں مہربانی کر کے جلد جواب دیں وہ لوگ پریشان ہیں طلاق اگر اس شخص نے ان الفاظ کے ساتھ دی ہے جو آپ نے تحریر کیے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو طلاق کے واقع ہونے پر دلیل بنتے ہوں یعنی میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ جو الفاظ ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ مستقبل کے الفاظ ہیں یہ اس کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں طلاق کا واقع ہونا ظاہر نہیں کر رہے لہٰذا اس خاتون کو ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی لیکن ہم مشورہ یہ دیں گے کہ ان کو اس ذریعے سے بتا دیا جائے کہ وہ ایندہ خامد ایسے الفاظ استعمال کرنے سے سخت اجتناب کریں خامد اور بیوی کا جو تعلق ہے انتہائی نازم تعلق ہوتا ہے تو بلا وجہ طلاق کے الفاظ زبان پر نہ لائے جائیں اگر جھگڑا ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ہی جھگڑے کا حل نہیں ہوا کرتا برحال طلاق واقع نہیں ہوئی ہائندہ احتیاط لازم ہے محمد علی احمد صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنا دودھ نکال کر کسی بچے کو فیڈر کے ذریعے پلایا بچے کی عمر ایک سال ہے کیا اس سے وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا جی ہاں یہ بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا بن جائے گا اس لیے کہ اگر عورت براہ راست اس کو فیڈنگ کرتی ہے یا اپنا دودھ کسی برطن میں فیڈر میں نکال کر اس بچے کو پلاتی ہے تب بھی وہ بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا بن جائے گا تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ واقعی بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا بن جائے گا محمد غزیفہ صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا بچہ گود لیا ہے اس کا نام اندراج کروانا ہے کیا میں والد کے خانہ میں اپنا اور والدہ کے خانہ میں اپنی بیوی کا نام لکھوا سکتا ہوں کیونکہ وہ بچہ اب ہمارے پاس ہی رہے گا جواب دے کر ممنون فرمائیں جو بچہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے گود لیا جاتا ہے لے پالک کا بچہ اس کی جب آپ اندراج کراتے ہیں تو اندراج کراتے ہوئے والد کے خانہ میں اس کے حقیقی والد کا نام اور والدہ کے خانہ میں اس کی حقیقی والدہ کا نام لکھنا یہ لازم اور ضروری ہے اگر کسی نے والد اور والدہ کے خانہ میں کسی اور کا نام لکھنا ہو تو یہ ناجائز اور حرام فعل ہے آپ اگر لکھوانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ان کے حقیقی والد اور حقیقی والدہ کا نام لکھوائیں باقی آپ کی رہی ہے بات کہ وہ بچہ اب ہمارے پاس ہی رہے گا بھلے شوق سے رہے آپ کے پاس رہنے کی وجہ سے یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا بلکہ یہ انہی کا بیٹا شمار ہوگا جو ان کے والدین ہیں قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بچے کو اس کے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرنے کو انتہائی غلط اور حرام فعل کہا گیا ہے اس سے سخت اجتناب لازم ہے سمی اللہ صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں کہ ازان کے بعد موزن یا جو لوگ ازان سن رہے ہوں کیا یہ لوگ ازان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے رہنمائی فرمائے دیکھئے ازان کے بعد جو دعا صحیح بخاری میں منقول ہے اللہم رب بہا زہد دعوت تاما اس دعا کو پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ منقول نہیں ہے لہٰذا آپ نے ازان کے بعد جو دعا پڑھنی ہے یا جو شخص ازان سنے اور ازان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھائے بغیر یہ دعا کرے اس کے لیے مسلم طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ازان سنے ازان سننے کے بعد پہلے دروش شریف پڑھیں دروش شریف پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے یہ والی دعا پڑھنے تو آپ کے لیے دروش ہو جائے گا سوال ہم سے پوچھا ہے نام انہوں نے ذکر نہیں کیا میرے والے صاحب نے وفاد کے وقت یہ وسیعت کی تھی کہ میری جائداد تم دو بھائیوں کی ہے میری دو بہنیں اب حصہ لینے کا تقاضہ کر رہی ہیں کیا والے صاحب کی اس وسیعت کے باوجود وہ جائداد میں حصہ کی مستحق ہیں یا نہیں دیکھئے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص وفاد کے وقت ایسی وسیعت کرتا ہے کہ جس میں وہ اپنے ورسا کو محروم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس طرح اس کے ورسا محروم نہیں ہوں گے اس کا محروم کرنے کی نیت سے ایسی باتیں کرنا ناجائز اور حرام ہے اور اس کو اس کا گناہ ملے گا دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی اس طرح کی وسیعت کر جاتا ہے تو چونکہ آپ بیٹے ہیں اور بیٹوں کو جائداد میں حصہ شریعت نے مقررہ طور پر دیا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وسیعت ورس کے لیے نہیں ہوا کرتی آپ چونکہ والے صاحب کے ورس ہیں اس لیے یہ وسیعت آپ دونوں کے حق میں کرنا ناجائز نہیں اور آپ دونوں کے حق میں یہ وسیعت نافذ بھی نہیں ہوگی اس لیے والے صاحب کی جائداد میں جس طرح آپ دو بھائیوں کا حصہ ہے اس طرح دو بہنوں کا حصہ بھی موجود ہے لہٰذا شرعی تقاضے کے مطابق اس جائداد کو آپ بھی لیجئے اور آپ کی بہنیں بھی لیں آپ کی بہنوں کا تقاضہ کرنا بلکل جائز اور درست ہے والے صاحب کی وسیعت کرنا بلکل باطل ہے اس پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے اس لیے بہنوں کو بھی حصہ دیجئے والدہ صاحبہ موجود ہیں ان کو بھی حصہ دیجئے اور اگر آپ کے دادا موجود ہوں ان کو بھی حصہ دیجئے برحال ان کو والے صاحب کی وسیعت کے پیش نظر بہنوں کو محروم کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے جمیر احمد صاحب آپ نے خانے وال سے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے وارثوں میں تین بیٹے تین بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہے ان میں وراست کی تقسیم کس طرح ہوگی یہ بات باضی رہے کہ اس شخص کی زندگی میں ہی ایک لڑکے نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی والد کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا کیا اس کو بھی حصہ دینا ہوگا یہاں دو باتیں ہیں دونوں میں ارز کر دیتا ہوں جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ والد صاحب کی زندگی میں ان کی بات نہیں مانتا اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے اپنے معاملات اپنی مرضی سے کرتا ہے تو اس کا یہ فعل غلط ضرور ہے والد کی نافرمانی کرتا ہے یہ اس کی بات اور اس کا فعل غلط ضرور ہے قابل معاخضہ ضرور ہے اور گناہ کا ذریعہ ہے لیکن اس کام کی وجہ سے وہ اپنے والد صاحب کی وراست سے محروم نہیں ہوگا جس طرح باقی بچوں کو والد صاحب کی وراست سے حصہ ملنا ضروری ہے اس طرح اس بچے کو بھی حصہ ملے گا جس نے والد صاحب کی اجازت کے بغیر شادی کی اپنے معاملات الگ طور پر کرتا رہا اور والد صاحب کا نافرمان رہا یا والد صاحب کی اطاعت نہ کرتا تھا تو حصہ اس کو بھی ملے گا باقی وراست کی جو تقسیم ہے اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ کی جو والدہ ہیں یعنی مرہوم کی جو بیوہ ہیں ان کو وراست کا آٹھمہ حصہ ملے گا باقی جو سات حصے ملیں گے سات حصوں کو ان لڑکوں اور لڑکیوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ہر ہر لڑکے کو دو دو حصے ملے اور ہر ہر لڑکی کو ایک ایک حصہ ملے اس طرح وراست تقسیم ہوگی تقسیم کر کے سب بچے اور بچیوں میں تقسیم کر دی جائے اور والدہ کو بھی دے دی جائے محمد سلیم صاحب آپ رحیمہ خان سے سوال کرتے ہیں آپ کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ زید نے میرے پاس کچھ رقم بطور امانت رکھی ہے اگر مجھے کبھی ضرورت ہو تو کیا میں اسے بطور قرض استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص مجھ سے قرض مانگے تو کیا میں اس رقم سے اسے دے سکتا ہوں جواب دے کر ممنون فرمائے جب کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو امانت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں اس میں تصرف کرنا یعنی خود خرچ کرنا چاہے وہ قرض کے ارادے سے ہی آپ اٹھا لیں یا کسی اور کو قرض دینا یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے اور یہ امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہوگا اس لیے آپ کے لیے نہ خود اس رقم کو استعمال کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی اور کو دینا جائز ہے اگر آپ نے خود استعمال کی اور رقم ڈوب گئی آپ نے کسی کو قرض میں دے دی اور وہ واپس نہیں کر رہا تو چونکہ آپ نے خیانت سے کام لیا ہے اس لیے اس رقم کو واپس کرنے آپ کی ذمہ داری بنے گی ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس شخص کی یہ رقم ہے اس مالک سے آپ پوچھ لیجئے کہ میں یہ رقم استعمال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو کرلوں یا فنا شخص مجھ سے یہ رقم مانگ رہا ہے آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں اگر اس کی طرف سے اجازت ہو جائے اور وہ دل سے راضی ہے کہ آپ استعمال کر لیں یا فنا کو آپ دے دیں تب آپ استعمال کر سکیں گے اور دوسرے شخص کو قرض دینا چاہے تو دے سکیں گے بغیر مالک کی اجازت کے اس میں تصرف کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے محمد سلیم صاحب سوال دوسرا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی امانت میرے پاس ہو اور وہ چوری ہو جائے تو کیا میرے ذمہ اس کی ادائیگی بنتی ہے یا نہیں یعنی شریح حکم اس بارے میں کیا ہے دیکھئے جس شخص کی امانت آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ نے امانت کی حفاظت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی بلکہ آپ بدستور امانت کی حفاظت کرتے رہے ناگہانی کہ وہ امانت چوری ہو گئی زائے ہو گئی آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا تو اب آپ امانت سے بری ہو جائیں گے امانت کی ادائیگی یا امانت کا تاوان اب آپ کے ذمہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کی حفاظت میں کوتا ہی بڑھ دی آپ اس کی حفاظت امدن ٹھیک نہ کر رہے تھے اور وہ امانت چوری ہو گئی زائے ہو گئی تو اب آپ کے ذمہ تاوان ہے اب آپ کے ذمہ اس امانت کی ادائیگی ہے بس آپ اپنے عمل کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق حکم کو دیکھ لیجئے ام فاطمہ صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں بچیوں کے لیے کان ناک چھدوا کر زیور پہننا کیسا ہے دیکھیں شریعت متحرہ میں اس بات کی اجازت بلکہ استحباب دیا گیا ہے کہ خاتون اپنے خاون کے لیے تیار ہو اس کے لیے بنے سنورے سجے بننے کے لیے سجنے اور سورنے کے لیے اور اپنے خاون کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے زیورات کے استعمال کی اجازت بھی دی ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب کوئی خاتون زیور پہنے گی تو ظاہری بات ہے اپنے ناک میں زیور ڈالنے کے لیے سوراک کروانا اپنے کان میں بالیاں ڈالنے کے لیے سوراک کروانا یہ پھر ضرورت ہے تو اس ضرورت کے پیش نظر اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے ناک چھدوائے یا اپنے کان چھدوائے اور ان میں زیورات استعمال کریں اس کے لیے کوئی قباہت نہیں ہے بالکل اس کے لیے جائز ہے زیبو نسا صاحبہ انڈیا سے سوال کرتی ہیں نیل پالش لگانا کیسا ہے نیل پالش لگی ہو تو وضو وصل کا کیا حکم ہے خامد کے سجد کے لیے زیبو زینت اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی خاتون نیل پالش لگاتی ہے تو لگانے کی گنجائش ہے البتہ اس بات کا احتمام کر لیا جائے کہ نماز کا وقت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیل پالش کو ریموو کرے ریموو کرنے کے بعد اپنا وضو کر کے نماز پڑھے اگر کوئی عورت وضو نیل پالش کی اوپر کرے گی تو اس کا وضو نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی نماز ہوگی اس لیے یہ دیکھ لیا جائے کہ جن اوقات میں وہ خاتون نیل پالش لگاتی ہے وہ اوقات نماز کے نام اگر ان اوقات میں نماز کا وقت آ جائے تو بہرحال اس کو ریموو کر کے پھر وضو کرنا ضروری ہوگا اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا زہیر احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں فکس دانت لگوانا کیسا ہے لیکن فکس دانت لگوانا جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور دوسرا سوال کہ فکس دانت لگوانے کی صورت میں غسل اور وضو کا کیا حکم ہوگا غسل بھی ہو جائے گا اور آپ کا وضو بھی دلست مسنون ہو جائے گا اس میں اپنے دانت کو کھاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی فائز علی صاحب آپ متحدہ عرب امارات سے سوال کرتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے عمر پانچ ماہ تھی آزا اس کے بنے ہوئے تھے اس کے غسل کفن اور جنازہ کا کیا حکم ہے جواب دے کر ممنون ہوں جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار بتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التفل لا يصلہ علیہ و لا يرسو و لا يرسو حتی يستحل حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک اس میں زندگی کی علامت نہ پائی جائے حدیث میں الفاظ ہیں حتی يستحل استحلال کہتے ہیں آواز نکالنے کو مراد اس سے زندگی کی علامت ہے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے روتا ہے اس میں زندگی کی علامت پائی جاتی ہے تو ارشاد فرمائے کہ بچہ اگر ایسا پیدا ہوا کہ اس میں زندگی کی علامت پائی جاتی ہے تب اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے وہ کسی کا وارث بھی ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد زندہ پیدا ہوا اور بعد میں فوت ہوا اور اس کی ملکیت میں کچھ مال ہوا تب یہ بچہ کسی کو وارث بھی بنا سکے گا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور یہ حدیث یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث مبارک کی روشنی میں علماء کرام کا فرمانہ یہ ہے کہ جب بچہ مردہ پیدا ہوں اور اس کے آزا بنے ہوئے ہوں ایک ہے آزا بنے ہوئے نہ ہوں تو وہ لوتھڑا ہے عام گوشت کی طرح ہے اور ایک ہے کہ اس کے آزا بنے ہوئے ہوں اور مردہ پیدا ہوا اس دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو غصر بھی دیا جائے اس بچے کا نام بھی رکھا جائے لیکن سنت کے مطابق جو غصر ہوتا ہے جو کفن ہوتا ہے اس کو کفن نہ دیا جائے محس پاک کپڑے میں لپیٹا جائے اور نمبر چاہ اس کی جنازہ بھی نہ پڑھی جائے بس اسے قبرستان میں کسی کونے میں عدب سے احترام سے گڑھا نکال کر دفن کر دیا جائے تو یہ اس بچے کا حکم ہے جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا لیکن اس کے آزا بنے ہوئے تھے محمد عرفان صاحب لاہور سے سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت فرض کی دوسری دو رکعتوں میں احناف کے ہاں سورة الفاتحہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے برائے مہربانی اس کی دلیل دیجئے اس کی دلیل کیا ہے دیکھئے اس کی میں تین دلیلیں ارز کرتا ہوں پہلی دلیل یہ ہے موجب کبیر میں حدیث نمبر 9313 حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے قیرت نہیں کرتے تھے اور ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ آپ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں امام کے پیچھے قیرت نہیں کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرماتے تھے تو امامت کرتے ہوئے پہلی دو رکعتوں میں تو قرد کرتے تھے لیکن دوسری دو رکعتوں میں قرد بالکل نہیں کرتے تھے یعنی صورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے یہ دلیل صحیح ہے حدیث صحیح ہے دلیل نمبر دو مصنف عبدالعزاق حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھپن عبداللہ بن رافع رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ زہر کی امامت فرماتے تھے تو پہلی دو رکعتوں میں صورت الفاتحہ بھی پڑھتے اور صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھتے لیکن آپ جب دوسری دو رکعتیں پڑھتے تو اس میں کچھ نہیں پڑھتے تھے یہ حدیث بھی صحیح ہے دلیل نمبر تین مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو تری سٹھ ابو اسحاق رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں اور یہ جو آپ کا فرمان ہے دونوں کا یہ فرض نماز متعلق ہے آپ دونوں فرماتے تھے کہ جب انسان نماز پڑھے تو پہلی دو رکعتوں میں تو قیرت کرے لیکن دوسری دو رکعتوں میں آپ اختیار دیتے تھے چاہے تو وہ تسبیر پڑھ لیں یہ تین روایات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور یہ جید صحابے کرام رضی اللہ عنہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ نماز کے متعلق یہ جو حکم ہے یہ اپنی جانب سے نہیں فرما سکتے لازمی اور ضروری بات ہے کہ انہوں نے یہ حکم حضور علیہ السلام سے سنا تب انہوں نے یہ حکم امت کو دیا ہے حضور علیہ السلام سے سنا تب امت کو دیا علماء کی استرہام میں اس حدیث کو حکمی مرفوع کہتے ہیں یعنی یہ حدیث حکماً مرفوع ہے کیا معنی؟ گویا یہ حکم وہ ہے جو حضور علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے اگرچہ اس کے الفاظ صحابے کرام کے ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ان تینوں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کی دوسری دورہ قطعوں میں صورت الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے اگر کوئی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے مسنون ہے سنت ہے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا خاموش رہتا ہے یا تسبیر کرتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے اس کی نماز میں کوئی نقص نہیں آتا خدیج احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلوی دانت لگوائے تو اس کی وفات ہو جانے کی صورت میں دانتوں کو نکالا جائے گا یا میت کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا دیکھئے اگر اس کے دانت ایسے ہیں جو فکس ہیں تو فکس دانتوں کو نہیں نکالا جائے گا بس میت کو جس طرح آپ دفن کر رہے ہیں تو اس کے اصلی دانتوں کی طرح اس کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیں گے اور اگر میت کے یہ دانت فکس نہیں ہیں ریموویبل ہیں وہ اتر سکتے ہیں تو بس اسے اکھیڑ لیا جائے اتار لیا جائے اور اتارنے کے بعد بغیر دانتوں کے میت کو دفن کر دیا جائے میں ایک جگہ آیا ہوں یہ سوال پوچھے محمد وسیم صاحب نے میں ایک جگہ آیا ہوں میرے گھر سے اس جگہ تک جو مسافت ہے اس پر قصر نماز کا حکم لگتا ہے میرا ارادہ پندرہ دن سے پہلے پہلے گھر جانے کا ہے کیا مجھ پر قصر ہی واجب رہے گی اگر میں امامت کر رہا ہوں تو پوری نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں اگر آپ ایسے مقام پر گئے ہیں کہ اس مقام پر آپ پر قصر نماز پڑھنا واجب ہے تو پھر قصر نماز ہی آپ پر پڑھنا ضروری ہے آپ پوری نماز پڑھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر آپ امامت کراتے ہوں تو امامت میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے امامت میں قصر نماز ہی کرنی ہے آپ نے امامت میں پوری نماز نہیں پڑھانی یہ اس طرح ہی ہے جس طرح انسان پر صبح کے فجر کی دو رکعت فرض ہیں کوئی شخص دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھ دے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کا اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے تو جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو مسافر پر بھی نماز قصر ہی فرض ہوا کرتی ہے تو جس طرح قصر نماز کسی پر فرض ہے تو گویا اس پر دو رکعت ہی فرض ہے اس کے لئے چار رکعت پڑھنا درست نہیں ہوگا تو آپ کے لئے حکم یہی ہے کہ چونکہ آپ کی مسافت ایسی ہے کہ آپ پر قصر لازم ہے تو آپ پر قصر پڑھنا ہی ضروری ہے پوری نماز پڑھنا آپ کے لئے چائز نہیں ہے محمد حسین صاحب راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آمین کہنے کی ایک پی روایت موجود نہیں ہے برائے کرم میری رہنمائی کیجئے اگر اس موضوع پر کوئی روایت ہو تو برائے کرم بتاتیجئے جزاک اللہ خیر و آسنا جزا دیکھئے سب سے پہلے تو میں اس پر ارز کروں گا کہ استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھومن صاحب دامت برکاتہوں کا اس پر مستقل ایک مقالہ ہے آمین بس سر کے نام سے ہماری ویب سائٹ احناف میڈیا ڈیجیٹل لیبریری وہاں پر یہ مقالہ موجود ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں سرے دست میں آپ کو صرف دو روایات ارز کر دیتا ہوں مسند ابو دعوت التیالسی میں حدیث نمبر 1117 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی فَلَمَّا قَرَا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَوْوَالِنْ قَالَ آمِنْ خَفْضَ بِهَا سَوْتَوْمُ حضور الاسلام نے جب غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَوْضَالِنْ بَڑھا تو آپ نے آہستہ آواز میں آمین کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا ہے اور الحمدللہ ہمارا آناف کا اسی برامل ہے دوسری غریبی میں سردست ارز کر ہی دیتا ہوں موجم کبیر میں امام تبرانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 9201 آپ نے حضرت ابو وائل جن کا نام شقیق بن سلمہ ہے آپ نے ان سے روایت کی آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے نمبر دو عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی اونچا نہیں پڑھتے تھے نمبر تین آمین یہ بھی اونچی نہیں کہتے تھے تو یہ دو دلیلیں ہیں میں نے ارز کر دی ہیں یہ انہوں کو بتا دیجئے ساتھ ساتھ ہماری جو فائل ہے آمین بسر یعنی نماز میں آمین آہستہ کہنا اسے بھی ملاحظہ کر لیجے انشاءاللہ آپ کے دوست کی تصدی ہو جائے گی محمد جنیر صاحب دیرہ غازی خان سے سوال پوچھتے ہیں ارز یہ ہے کہ ایک عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے وہ عورت ساتھ سے آٹھ ماہ کی حاملہ ہے کیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں کچھ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی ان کی بات غلط ہے حالت حمل میں طلاق اگر کوئی شخص دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے قرآن کریم سورة الطلاق آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو حاملہ ہے پرگننسی ہے اسے اس کو طلاق دی جائے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے یعنی جب ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو ایسی خاتون جو حاملہ ہو اس کی عدت طلاق کے باب میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے معروف فقی ہیں صاحب ہدایہ امام علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانی المرغینانی رحمہ اللہ الہدایہ میں لکھتے ہیں کہ اگر حاملہ کو کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو فقہہ کرام نے قرآن و سنت سے جو چیز سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ حاملہ کو طلاق دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے اس لیے آج اس عورت کو طلاق دی گئی ہے تو وہ تو واقع ہو جائے گی لوگوں کی باتیں بلکل درست نہیں ہے ان پر کان نہ دھرے جائیں محمد عاصف صاحب سرگودہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے اس کا نام انہوں نے نمین رکھا ہے یہ نام کیسا ہے اس کے کیا معنی ہے بتائیں جزاک اللہ خیرہ بہا سنت جزا نمین نام کا معنی ہے خوشکبار خوبصولت قوی مستحکم قاتون یہ نام رکھنا بلکل درست ہے اس کے معنی اچھے ہیں آخری سوال ہے جو ہم سے پوچھا ہے محمد عاصف صاحب نے خانہ وال سے آپ پوچھتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے مدلل جواب دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھئے ہم اہل سنت بل جماعت ہنفی دیوبندی ہیں ہم دیوبند کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے لہذا نماز جنازہ کے متصل بات دعا نہ کی جائے یہ وہ موقف ہے جو حضرات فقہ اے کرام رحمہ اللہ تعالی نے جو ذمہ دار طبقہ ہیں اس امت کا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے لہذا ہم آل سنت بل جماعت ہنفی دیوبندی نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں اور اس پر میں دو تصریحات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جو فقہ اے کرام نے فرمائی ہیں نمبر ایک امام طاہر بن عبد الرشید البخاری رحمہ اللہ آپ کی کتاب خلاصت الفتاوہ ہے آپ اس میں لکھتے ہیں جب جنازہ پڑ چکے ہیں تو اس کے بعد دعا نہ مانگے بہت بڑے فقی ہیں نمبر دو معروف عالم دین اور بہت بڑے محدث اور فقی امام ملہ علی بن سلطان محمد القالی الحربی الحنفی آپ اپنی کتاب مرکات المفاتی شرعہ مشکات المسابی میں لکھتے ہیں وَلَا يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاتِ الْجَنَازَةِ جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کی جائے لِأَنَّهُ يُشْبِحُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاتِ الْجَنَازَةِ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں زیادتی ہو گئی ہے اور ظاہری بات ہے کہ نماز جنازہ جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے ہمارے لئے مسنون وہی ہے اس میں مزید نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا چونکہ حضور سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ نماز جنازہ میں زیادتی اور اضافے کا باعث بنے گا اور آل سنت والجماد آناف دیوبان اس بات کے قائل ہیں کہ ہم وہی عمل کریں جو حضور علیہ السلام کا ہے ہم اپنی جانب سے نماز جنازہ میں زیادتی اضافہ ہرگز نہ کریں کیونکہ زیادتی اور اضافہ کرنا یہ مسنون نہیں ہوگا انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری اس نشست کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت متہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کو استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیہ عز گھومن صاحب دامت برکاتوں کو اور ہمارے آناف میڈیا سرویسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے وآخر دعوانا ہمارے آناف میڈیا سرویسز کی ٹیم کو